پیپلز پارٹی کا امیدوار سینٹ میں قائد حصب اختلاف مقرر چیرمن سینٹ نے یوسف ازا گلانی کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا یوسف ازا گلانی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی درخواست آج سب جمع کر آئی تھی سینٹر شریر رحمانگ کا کہنا تھا کہ کل تیس ممبرز کے دستخط کے ساتھ درخواست جمع کروائی اکیس پیپلز پارٹی دو این پی اور ایک جماعت اسلامی کا ممبر شامل ہے پی ڈی ایم کا کوئی جنازہ نہیں پڑھا گیا یہ پیپلز پارٹی کا حق تھا پی ڈی ایم میں ایک اور درار نون لیگ اور جے ہیو آئی کو پیپلز پارٹی پر تحفظات مسلم لیگ نون اور جے ہیو آئی کی قیادت کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ نون لیگ کی عالی قیادت کو پیپلز پارٹی کے فیصلے پر شدید تحفظات نواز شریف بھی پیپلز پارٹی کے فیصلے پر نالا مولانا فضو رحمان بھی پی ڈی ایم اتحاد کو نظر انداز کرنے پر پیپلز پارٹی اور اے این پی پر خفا فضو رحمان پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کریں گے لیگ کی قیادت کے مطابق پیپلز پارٹی کی تمام تجویز کو تسلیم کیا مگر این وقت پر پیپلز پارٹی خود پی ڈی ایم سے اختلاف کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا یہ عوضہ اتنا ہی ناگزیر تھا اپنی مجبوری نواز شریف صاحب کو بیان کرتے ہیں تو وہ بہت خوشی کے ساتھ انہیں یہ لیڈر آف اپوزیشن کا عوضہ دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لانے پر نون لیک کو اعتراض لیکی رہنمائے حسن اقبال کہتے ہیں جس چیئرمن سینٹ کی خلاف عدالت گئے اسی کے پاس عرضی لے کر جانا ہمیں مناسب نہیں لگا پیپلز پارٹی کے لیے اپوزیشن لیڈر کا عوضہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو بات کرتے ہم انہیں یہ عوضہ دے دیتے دوسری جماعتوں کے سینٹرز کو ساتھ ملا کر اکثریت حاصل کرنا پی ڈی ایم کے مقاصد سے انحراف ہے رانہ سناولہ بولے معاملے کو ہم پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں اٹھائیں گے شہبان شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست سماعت کے لیے مقرر دو رکنی بینچ 19 مارچ کو سماعت کرے گا شہبان شریف نے درخواست میں موقف اپنایا درخواست گزار 70 سال کا ہے اور کینسر کا مریض ہے کیس سیاسی بنیاد پر بنایا گیا جس کا ٹرائل ختم ہونے میں وقت ہے زمانت دی جائے درخواست میں ڈی جی نیپ سمیت دگر کو فریق بنایا گیا ہے شہبان شریف کو کوٹ لکپت جیل میں کرونا بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی ایم ایس جنال سپتال سمیت دیگر ڈاکٹرز کوٹ لکپت جیل پہنچے اور ویکسین لگائی شہبان شریف کو پہلی کرونا ویکسین لگائی گئی دوسری ویکسین دو سے تین ہفتے کے دوران لگائی جائے گی سندھ میں کرونا پھیلنے کا خدشہ بھٹو کی برسی پر چار اپریل کو راولپنڈی میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا مہکمہ سہت نے چیرمن پیپل سمارٹی بلاول بھٹو کو جلسہ منسوخ کرنے کا مشورہ دیا تھا مہکمہ سہت نے کہا کہ اگر راولپنڈی میں چار اپریل کا جلسہ ہوا تو سندھ بھی کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے داولپنڈی میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ستنا فیصد جبکہ سندھ میں پھیلاؤ دو فیصد ہے سوات میں سیاحت کے لیے نئی راہیں کھل گئیں سوات میں سیدو شریف ائرپورٹ سترہ سال بعد کمرشل آپریشن کے لیے بحال کومی ایرلائن کی پہلی پرواز مسافروں کو اسلام آباد سے لے کر سوات پہنچی پرواز میں وزیر اعلیٰ کیپی محمود خان اور وفاقی وزیر حلام سرور خان مراد سعید بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ کیپی نے پوتا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا وزیر حوابازی حلام سرور خان نے کہا کہ سوات میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا مراد سعید نے کہا کہ دوسرے مرلے میں بینلو قوامی پروازوں کا آغاز ہو گا عوام پر اب مہنگائی کی مزید بجلی گرانے کی تیاریاں مکمل بجلی سارفین سات سو ارب روپے سے زائد کے اضافی بوچ کے لیے ہو جائیں تیار نیپ ریک میں ترمیم کے آرڈیننس کا احتلاق ہو گیا حکومت کو ایک روپے چالیس پیسے فی یونٹ تک سرچارچ لگانے کا اختیار مل گیا حکومت آئندہ دو سال میں بجلی سارف پانس روپے تک مہنگی کر سکے گی دس فیسے سرچارچ لگان سکے گی ملک سے مزاق کیا جا رہا ہے دنیا کی مہنگی ترین بجلی آج پاکستان میں ہے پینتیس روپے فی یونٹ کی حساب سے اگلے مہینے کا بل ہوگا رہنما نون لیگ شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا نیب احتضاب کا نہیں سیاست کا ادارہ ہے نیب کو اچانک کرونا کیوں یاد آ گیا احتضاب کا ادارہ خود قابل احتضاب بن چکا جب انصاف نہیں ملتا تو لوگ مشتہیل ہو جاتے ہیں نون لیگ کی نائب شاہدر مریم نواز کی طرف سے جانتی عمرہ میں پیڈی ایم رہنماوں کے عزاس میں ناشتے کا احتمام پیپلز پارٹی کا وفت کمر زمان کائرہ کی قیادت میں جانتی عمرہ پہنچا عبدالغفور ہیدری کی بھی شرکت بلوچستان نیشنل پارٹی اور مینگل گروپ کے رہنما بھی شریک ہوئے پیڈی ایم رہنماوں نے مریم نواز سے زہاری ایک جہتی کے لیے نیپ آفیس لاہور پہنچنا تھا پیڈی ایم مقافات عمل کا شکار ہو کر ٹوٹ چکی ہے پیڈی ایم بے سمت دوڑنے والا سیاسی حجوم ہے مزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نون لی کے رکنے سبائی اسیمبلی اشرف انساری سے ملاقات میں گفتگو کہا اوپوزیشن کا منفی بیانیاں عوام نے مسترک کر دیا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رکھتے ہیں ایک میں کرونا وار تیز چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ چار ہزار تین سو اٹھ سٹھ کیسز رپورٹ کرونا سے مزید ترے سٹھ افراد جان سے گئے مضبط کیسز کی شرح تقریباً دس فیصد تک پہنچ گئی فال کیسز کی تعداد چالیس ہزار سے اوپر ہو گئی نورت کراچی نورت نازمہ باد گل باک اور لیاکتہ باد کی پانچ یو سیس میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا کرونا وارث میں مبتلا گواہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش نیاب کے گواہ امیر حیدر نے عدالت کو بتایا مجھے ایک کرونا ہے جلدی میرا بیان ریکارڈ کریں متاثرہ گواہ کے بتانے پر عدالت میں دوڑیں لگ گئیں احتساب عدالت نمبر دو کو فوری خالی کروا دیا گیا کرونا سے بچاؤ کے لیے کمرہ عدالت میں ہنگامی بنیادوں پر سپرے متاثرہ نیاب گواہ کو فوری طور پر واپس بھیج دیا گیا لاہور احتساب عدالت میں آمدن سزائی تساسجاد کیس کی سمات خاجہ عاصف کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا محس وارن پیش کیے گئے نیاب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ خاجہ عاصف کے خلاف دستویزی شفاہی تکٹھے کر رہے ہیں ملزم خاجہ عاصف کے خلاف جلد از جلد ریفرنس دائر کر دیں گے دوسری طرف ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں خاجہ سلمان رفیق نے عدالت کے روبرو حاضری لگائی عدالت میں آج کسی بھی گواہ کا بیان کلم بند نہ کیا جا سکا آئندہ سماعت پر گواہوں کو دوبارہ بیان کلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا سلدان اس وقت تقریب سے خیداب کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں برکن کو کوئی سے پتاہ کرنے کے لیے یہ اہم کریمی قبر اس کے لیے یہ امارا قومی قریضہ بھی ہے اس کی لیے یہ ہے کہ صرف ہم نے اپنی دشن کرنے سے اوچنا اور اپنے دوارے میں ہو جانے ہے اس میں شرح میں کمان برکن کی سلیت اور ان کے بچاؤ کا پکھان رکھنا آگے بڑھتے ہیں ہم خبر شامل کریں گے پیپلز پارٹی کا امیدوار سینٹ میں قائد حصب اختلاف مقرر چیرمن سینٹ نے یوسف رضا گلانی کی تقریبی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیپلز پارٹی کا امیدوار سینٹ میں قائد حصب اختلاف مقرر کر دیا گیا نوٹیفکیشن بھی جاری جبکہ چیرمن سینٹ نے یوسف رضا گلانی کی تقریبی کا نوٹیفکیشن جاری کیا یوسف رضا گلانی نے سینٹ میں اپوزیشنل لیڈر کی درخواست آج صبح ہی جمع کر آئی تھی اور اسے منظور کر لیا گیا پیپلز پارٹی کا امیدوار سینٹ میں قائد حصب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا جبکہ چیئرمن سینٹ نے یوسف رضا گلانی کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا خالد محمود ہماری نومائن نے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی خالد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی دیکھیں جی آج تو جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بنی تھی اس میں جو اختلافات تھے وہ بالکل کھل کر سامنے آگئے کہ پاکستان پیوز پارٹی نے علیہ دا سے جا کر سینٹ سیکٹریٹ میں اپنی ایک درخواست جمع کروائی جس میں تیس ارکان کے جو دسکت ہیں وہ موجود تھے یہ چیز جو ہیں وہ پاکستان پیوز پارٹی یہ تھے جبکہ چار آزاد ارکان کا ایک گروپ بنا تھا آج علاوہ رسائن کی قیادت میں انہوں نے بھی یوسف رضا گلانی کی حمایت کا علام کیا اور اس پر دسکت کی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو اے این پی تھے اس کے دو سینٹر اور جماعت اسلامی کے ایک سینٹر سمیت پاٹا کے دو ارکان نے آج جو ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی کے میدوار یوسف رضا گلانی کی حمایت کی اور ان کی جانب سے یہ درخواست جمع کرائی گئی تھی اس پر دسکت کیے اس طرح جو آج پاکستان پیوز پارٹی ہے اس کو تیس ارکان کی حمایت حاصل تھی جس پر آج چیزمنٹ سینٹ نے ان کی درخواست قبول کی اور سینٹ سیکٹیٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یوسف رضا گلانی کی بطور آپوزیشن لیڈر تقریری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جانب سے بھی ایک درخواست آئی تھی جس پر بیس ارکان کے دسکت موجود تھے تہم اس میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ جے یو آئی کی جانب سے ابھی تک نون لیگ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا تہم بضاہ ہے تو پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہوئے تھے اس میں یہ جے یو آئی نے اعلان کیا تھا کہ وہ نون لیگ کیونکہ تیار شدہ فارمولے کے تیار نون لیگ کی حمایت کرے گی لیکن جو درخواستیں جمع ہوئی ہیں اس میں جے یو آئی نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان بضاہ پر تحریحی طور پر نہیں کیا تھا جبکہ دوسری جانب پاکستان ٹیورز پارٹی نے تیس سرکان کے ساتھ آج اپنی درخواست جمع کرائی جس کو منظور کرتے ہوئے کیئر من سینٹ نے اس درخواست کو منظور کیا اور جس کے بعد سینٹ سیکٹریٹ کی جانب سے آج یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس طرح یوسر رضا گلانی جو ہیں وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں اور جو اختلافات کی ایک خلید شروع ہوئی تھی اسیفوں کے معاملے پر وہ بڑھتے بڑھتے اپوزیشن لیڈر پر جا پہنچی ہے اور یہاں پر پاکستان ٹیورز پارٹی نے علیہ دا سے اپنا دخواست جمع کروا کے اپنا امیدوار جہاز کو اپوزیشن لیڈر بنوا لیا ہے بہت شکریہ خالی محمود آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا اسی معاملے پر بات کرتے ہیں انکر پرسن رحمان ازر نے مجوائن کیا رحمان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی نے بغیر مشاورت کے اپنا اپوزیشن لیڈر مقرر کروا دیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یوسف رضا گلانی کی طرف سے کہ تو انہیں تو پتا ہی نہیں تھا شریر رحمان نے انہیں بولا لیا مستقبل کا دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کا دیکھیں اس کیفوں کے معاملے پر جو چیزیں شروع ہوئی تھیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اب دونوں پارٹیوں کے بھی اپنے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں اور یہ جو خلیج ہے وہ ہونا تو یہ شہی ہے تھا کہ اگر پی ٹی ایم نے متحد رہنا ہوتا انہوں نے معاملات کو ٹھیک کرنے ہوتا ہے لیڈرشف یہ چاہتی کہ معاملات کو وہ ٹھیک کر لے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ ان کے کنٹرول کے اندر آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ یہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ٹویس ہو رہی ہیں یہ جو پریس کانفرنسز میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ بیانات جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سیلیکٹڈ ہے اور کون نہیں ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے اپنے کنٹرول کے اندر بھی نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ جنید یہ جس انداز میں ہوا ہے یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے پیگین کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا دستہ ہوگا کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حوالے سے گزشتہ دوزے وہ درخواست بھی جمع کرا چکی تھی انہوں نے دستخط بھی کر دیئے تھے کل رات کو مریم نواز نے بھی جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ آزم نزیز تارٹ جو ہے وہ ان کے اپوزیشن لیڈر کے جو وہ امیدوار بھی ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی اپنا کوئی امیدوار جو ہے وہ فائنل نہیں کیا تھا لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون جیس تمام پریس کانفرنسز جو ہے یہ باتیں کر رہی تھی اور اعلان کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی اپنی زرخواست پر دستخط کروانے میں جو ہے اب وہ مصروف تھی اور آج یوسف اگلانی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد بھی کیا گیا درخواست پر دستخط بھی کروائے گئے اور دستخطوں کی تصدیق جو ہے وہ کیئرمن سینٹ نے بھی کی کیونکہ کل تک ٹیٹرڈے تک جو ہے وہ ان کو بلاحال بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ تو کرنا تھا کہ کون اپوزیشن لیڈر ہو تو ایسا رکھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو تمام تر اقرامات کی ہیں اس کے بعد اب یہ بڑا مشکل ہے اگرچہ چار اپریل تک جو ہے وہ وقت دیا ہوا ہے لیکن یہ جو معاملات سلجھنے کی بجائے ان کے درمیان جو ہے وہ ایسا لکھتا ہے اور زیادہ علجتے جارے ہیں معاملات اور زیادہ علجتے جارے ہیں رحمان ازر آپ نے سوالے سے اپنا اظہار خیال کیا بہت شکریہ کیا یوسف ازا گلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے لا ان تھے کتنے لوگوں کی حمایت انہیں حاصل تھی صحافی کا یوسف ازا گلانی سے سوال شہری رحمان نے کہا کہ یہاں انہوں نے بلایا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یوسف ازا گلانی کا صحافی کو جواب جبکہ پیپلز پارٹی نے تیس ممبرز کے دستخط کے ساتھ اپنی درخواست جمع کرائی یہ کہا گیا شہری رحمان کی جانب سے اور انہیں کہا کہ پی ڈی ایم کا کوئی جنازہ نہیں پڑھا گیا یہ پیپلز پارٹی کا حق تھا گلانی صاحب کتنے لوگوں کی حمایت آپ کو حاصل ہوئی ہے جو یہ شہری بتائے گی اس نے تو مجھے اس نے تو مجھے یہاں بولا لیا ہے مجھے پتا ہی نہیں مجھے میڈم یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی حمایت کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ نے درخواست جمع کروئی ہے جی اکیس پیپلز پارٹی کے ہیں اور دو ایم پی کے ہیں ایک جماعت اسلامی اکی ہیں جو یوسف صاحب نے لیا ہے اور ان کو دو ہمارے فاتہ کے ممبرز ہیں انہوں نے سائن بھی کیا ہے اور دلاور خان صاحب جو جنہوں نے ایک انڈیپیڈنٹ گروپ بنایا ان کے چار ہیں تو میڈم یہ سمجھا جائے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا جو فیصلہ تھا وہ نہیں مانا گیا اور پی ڈی ایم کا جنازہ پڑھا گیا پی ڈی ایم کا کیوں جنازہ پڑھا گیا یہ تو پیپلز پارٹی کا حق تھا اکیس اکیس ممبرز ہیں اسی پڑھا گیا پڑھا گیا جو پڑھا گیا